رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن رمضان کی شان رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں ملک مشہور و معروف آپ جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما اسد مجدی صاحب موجود ہیں السلام علیکم سلام علیکم سر کیسے آپ الحمدللہ قرآن کا بغایدہ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالی سے چلتے ہیں روحل رضا قادری کے پاس جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ آلا الہا اللہ پڑیے لا الہ اللہ ہاں لا الہ اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ اللہ لا الہ اللہ پڑیے لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوب کلام تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے اسپیشل مہمان کی طرف ان سے کرتے ہیں باتیں کہ اصر صاحب آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں آپ کے تین چار قسم کے کام ہیں خدمات ہیں ملک کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے جو کہ ہمارے سامنے آئی ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک تو آپ ماشاءاللہ رہنوما بھی ہیں اور دوسرا کے ناتخوانی کے حوالے سے آپ نے بڑے جیسے کہتے ہیں ہیرے تراشے ہیں تو اس حوالے سے دروس ہمارے ریورز کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں چینل ایم سیون اور اس کی پوری ٹیم اور بالخصوص بھائی ندیم صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کے حوالے سے اتنا خوبصورت پرگرام ترطیب دیا معلوماتی بھی ہے اور لوگوں کو اس سے جو فائدہ ہوگا اللہ تعالی وہ عجر ثواب بھی ان کو عطا فرمائے کیا باب مصدر اب آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف سر مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان جو بھی آیا ہے وہ اللہ تعالی کی انعیت اللہ تعالی کی کرم نوازی اور اللہ تعالی ہی کے فضل سے دنیا میں آیا ہے بے شک تو بحیثیت انسان اور پھر بالخصوص بحیثیت مسلمان ہم اس دنیا میں آئے اللہ تعالی کا کروڑ و شکر ہے بے شک کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا بے شک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے جو ہمیں شرف حاصل ہوا وہ شرف تمام شرفوں میں افضل ہے بے شک کیا بات ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں دنیاوی معاملات میں کوشش کاوش اور حمد دکھاتا ہے اس پہ یہ بھی لازم ہے کہ دینی امور کو انجام دینے کے لیے اور دینی کاموں کو کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے اور استعمال کرے تو جیسا کہ آپ نے صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ نے سوال کیا کہ ناتخانی کے حوالے سے یا درس قرآن کے حوالے سے تو بھائی مسئلہ بات یہ ہے کہ جماعت علیہ السننت سے میرا تعلق ہے اور جماعت علیہ السننت پورے پاکستان میں بلشمول کوئی بھی علاقہ ہو اس میں قرآنی تعلیمات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افکارِ آلیہ کو اجازت کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروفِ عمل رہتی ہے ہمارے قائدین غیر سیاسی طور پر جماعتِ علیہ السنت کیونکہ غیر سیاسی تلزیم ہیں جماعتِ علیہ السنت جو ہے وہ مسلک عقیدہ دین کے لیے کام کر رہی ہے تو الحمدللہ جماعتِ علیہ السنت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کرتی ہے یا ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو دین کا کارامد حصہ بنے تو الحمدللہ درسِ قرآن کی محافل شروع سے جماعتِ علیہ السنت منقف کرتی رہی ہے ہم نے دو آزار دو آزار میں تب سے یہ سٹارٹ کیا سن دو آزار میں ہم نے بڑے پیمانے پر مجلس درس پاکستان کا قیام کیا ماشاءاللہ جو حضرت علامہ سید شاہد رابعالق قادری رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی ہماری مجلس اور ہم نے جو کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہے ہنفی عالمگیر جامع مسجد وہاں حضرت علامہ سید شاہد رابعالق صاحب کا پروگرام شروع کر رہا ہے درس قرآن کے حوالے سے وہ ہماری سرپرستی کرتے رہے اور الحمدللہ دو آزار سے یہ سلطلہ ہنوز جاری ہے کیا بات میں تھوڑی آپ کی بات کارڑ رہا ہوں میں اس میں ایچ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نادخوانی کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ ادار ہیں کے خدمات ہیں تو ایسا میں چاہوں گا کہ اگر نام شیئر کیا جائیں فرقے کے علاوہ ملک و پاکستان کا بھی نام روشن کر رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ذاتی کوشش اس میں کتنی ہے کہ حضور کے صناخواں جو ہیں وہ میں نے کتنے متعارف کر آئے تو اس میں کیا کہتے ہیں کوشش کاوش میں نے اور ہماری ایک تیم ہے کہ جو سید وسیم احمد صاحب اور میرے ہم لوگ مل کے کٹتے رہے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں راشد آزم صاحب آہا ماشاء اللہ کا بڑا کردار رہا اور اللہ حاج خوشیر صاحب کا بھی بڑا کردار رہا کہ انہوں نے ہماری سرپرستی بھی کی اور ہماری ساتھ کام بھی کیا تو الحمدلہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ کرتے رہے اس شعبے میں آتے رہے اور آج بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں فن ناتفانی میں اپنا مقام انہوں نے پیدا کیا اور بہت اچھا معاملہ ان کا رہا تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہم دنیا میں آئے اس لیے ہیں بے شک کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مقام کے لیے اپنی اچھی صلاحیتوں کو استعمال کریں کیا بات اور اسی میں رہتے ہوئے دنیا سے آخر آخرت کی طرف روانہ ہوں کیا بات میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر آپ کا نہیں آپ سے آسل صاحب آپ سے بات ہوگا سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح ماشاءاللہ کیا خوب گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہم میں چاہوں گا کہ روحل ریضہ قادر کی طرف چلیں اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نادیا شارن سے سنیں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا موتا ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں ختم اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوب اشار تھے تو اسے آپ سے باتوں کو سلسلہ چل رہا ہے تو ایک تھوڑا سا میرے ذہن میں سوال تھا تو درست قرآن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خیر و برکت و بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے ویورس کو بتائیے اور میں چاہوں کہ اپنا مشن آپ کا جو مشن ہے وہ درست شیئر کیجئے مشن تو وہی مشن ہے جو جماعت اعلی سنت کا مشن ہے اور جماعت اعلی سنت کا مشن یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جینا نظام مصطفیٰ کے قائم کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کرنا اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا حضور کی ناموس کے لیے مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ماشاءاللہ وہی ہر مسلمان کا ہونا چاہیے وہی میرا بھی ہے وہی جماعت اعلی سنت کا ہے درست قرآن کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ طرح سا یہ روشنی الحمدلہ وہ درست قرآن جو ہم نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا اب وہ مزید وسیع ہوا اور اس کا ایک سلطلہ ہم نے مفقر اسلام ڈاکٹر محمد رضوان نقشبندی صاحب کا بھی درست قرآن باقائدگی سے ہوتا ہے اور اس میں جو دین کے طالب علم ہیں وہ دین سیکھنے کے لیے دور دور سے تشریف لاتے ہیں کیا بات ہے رہی بات یہ ناتخوانی کے حوالے سے تو ناتخوانی کے حوالے سے الحمدللہ فیاضی صاحب تو ہیں بہت بڑا نام ایک ماشاءاللہ تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت اچھا وقت ان کو دیا کہ وہ اس فیلڈ میں رہے اور ہیں اور اس کے علاوہ بابا شفیق وارسی ایک نام ہے نعیم سہر صاحب ایک بہت بڑے مائناز ناتخوان ہیں کہ آج کل بحرین میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی الحمدللہ مطارف کرانے میں ہمارا بڑا ٹیم کا ٹیم کا بڑا حصہ ہے ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹیم ہی ہوتی جو کام کرتی ہے اس کا کام سامنے آتا ہے تو یہ مختصر سی آپ کی خدمات کہلیں یا جب جہد کہلیں یا کاوش کہلی جائے یہ ہے باقی ہے کہ یہ مسلسل عمل ہے ہمارا کہ نات کے حوالے سے بھی یہ خدمات کو سرانجام دیتے رہتے ہیں اور درست قرآن کے حوالے سے بھی الحمدللہ بہت بڑا اچھا اصح صاحب میں آپ کی بات کر رہا آخری سوال پرام کا وقت بھی ختم ہو جا رہا ہے میں چاہروں ایک آخری سوال کہ نوجوان نسل کو نات کے حوالے سے آپ تھوڑا سا کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح آئے ہیں اور کس طرح سے تربیت حاصل کر رہا ہے نوجوان نسل کے لیے پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ نات شریف جو ہے وہ بہت تو یہ ایک اہم دین کا حصہ ہے مگر اس سے پہلے تمام نوجوانوں کو دین کی تعلیم کی طرف آنا چاہیے کیا بات دین کی تعلیم اگر آپ حاصل کریں گے تو اس سے پیدا ہوگی آپ کو محبت رسول اور محبت رسول اگر آپ کے دل میں پیدا ہو گئی تو آپ نات شریف کے قریب خود بخود چلے جائیں گے کیا بات اور اگر نات شریف کو صرف آپ نے اپنانے کی کوشش کی اور دینی علوم سے آپ پیچھے رہے یا آپ اس سے باخبر نہیں ہوئے تو وہ آپ کے لیے فائدہ من نہیں ہوگی کیونکہ بنیادی نویت جو ہے وہ قرآن تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو ہم نے پہلے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عشق رسول کی شما کو بھی فروضہ کرنا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو ایورز ہمارے آج کے سپیشل میمان اصر صاحب بہت زبادست قسم کی گفتگو فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت خوصد میسیج دی ہے اب پورام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ اپنے پورام کے ہمارے چینل کے روح روح جناب ندیم صدیقی صدیقی صاحب کو بلاؤں تاکہ آپ کو گفت پیش کر سکیں لیکن اس سے پہلے چھوٹا سیک انٹرو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ چینل ہمارا بڑی کاویشوں کے بعد دوزار اٹھار میں ندیم صدیقی بھائی نے سٹارٹ کیا انہوں نے بڑی مہند اور لگن کے ساتھ اس چینل کو کھڑا کیا اور پیش کیا اور دوزار بائس میں آج رمزان میں پہلی ٹرانس میشن کری ہے ندیم بھائی کی کعویشوں سے اور ماشاءاللہ پوری ٹیم ہے انشاءاللہ آگے ہم اپنی ٹیم کا بھی تعریف کراتے چلیں گے آپ سے ساتھ تو میں چاہوں گا کہ ندیم بھائی سٹیش پہ آجے گے تو ویورس اب میں چاہوں گا کہ ندیم صدیقی بھائی ہمارے آج کے مہمان کو گفت پیش کریں جی ندیم صاحب جیسا صاحب آپ کے ساتھ جائے گا تاکہ آپ کو ایم سیون کی یاد آتی رہے اور یہ گفت میں چاہوں گا کہ یدین بھائی ہمارے آج کے ناتخواں روحل رزا قادری تو ویورس اس کے ساتھ اب میں چاہوں گا کہ کامرے کے پیچھے ہمیشہ مسلسل محنت کرنے والے راہل عبدالجببار جو ہمارے پورام کے ڈاریٹر بھی ہیں پروڈیسر بھی ہیں جو مسلسل کامرے کے کیمرے کے پیچھے محنت کر رہے تھے ہمیں گائیڈ دے رہے تھے میں چاہوں گا کہ اسٹیش پر آئیں سر پلیس میں چاہوں گا ندیم بھائی آپ ناہل بھائی کو گفت پیش کریں ناہل بھائی یہ گفت آپ کے ساتھ اس میں شربت بھی تینکیو سو مچ آپ کی بڑی کاوش ہے ہمارے آج کے سپوران میں بڑی محنت ہے اور ہمارے چینل کے آپ بڑے خاص ہیں چیف کیمرہ میں جی بیٹر سیبنز آسوٹی نیوز کے جو آج کے ہوسٹ ہیں ہمارے پروگرام کے اور اس حوالے سے یقیناً توفیت آئیف کے اور گفت کے جو ہیں وہ قابل بھی ہیں یقیناً اس پروگرام کو بہت احسن طریقے سے لے کے چلے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسے رمضان ٹرانسپیشن کی جو ٹرانسپیشن ہے بڑی خوبطرد طریقے سے لے کے چلے ہیں اسی طرح سے ان کے حوالے سے اس حوالے سے ان کو بھی گفت کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے آسود اللہ صدیقی ساتھ کو تینکیو سو مچ سر محمد زینب کی بارگاہ میں سلامِ نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلامِ نیاز ہے جو مرتضہ کی لڑلی زہرہ کا ناز ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن رمضان کی شان رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن رمضان اور قرآن رمضان کی شان رمضان اور قرآن